بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایم آر نیو سٹوڈیو سے میں ہوں پندر تنمیر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوار سینیٹر ڈاکٹر سکندر علی امریکہ میں انتقال کر گئے ذرائع سین حکومت نے ڈاکٹر سکندر کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ ڈاکٹر سکندر کیمسر کے عرضے میں مبتلا تھے اور بیرون ملک زیر علاج تھے پارٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ سکندر دو ماہ سے امریکہ کے ہزبطال میں زیر علاج تھے جبکہ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کی میت پاکستان لائی جائے گی شہواز شریف کے خلاح منی لانڈنگ کیس میں موبجنہ شریف ملزن ملک مقصود کو لاہور کے مقامی کبرستان میں سکرت فاک کر دیا گیا شہواز شریف کے خلاح منی لانڈنگ کیس میں موبجنہ شریف ملزن ملک مقصود کی مئید دبئی سے لاہور لائی گئی ائرپورٹ ذرائع کے مطابق مئید نجی آرلائن سے بجشتہ روز رات نوو بجے لاہور پہنچی جس کے بعد ملک مقصود کی مریت مارڈر ٹاؤن میں ان کے گھر پہنچائی گئی جس کے بعد نشتر پارک ٹاؤنشپ میں نماز جنازہ کے بعد انہیں مقامی قبرستان میں سپردے خواب کیا گیا واضح رہے کہ ملک مقصود کا انتقال دو روز قبل دوبئی میں ہوا تھا پنجاب حکومت کی جانت سے کابینہ میں مزید بھی سرکان کی شمولیت کا امکان ہے جن سے بجٹ سے پہلے ہی حلف لیا جائے گا جرائے کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو زراد تاب پاتھی سی اینڈ ویو کی وزارتوں کے کلمدان ملیں گے جہاں دو معاونے خصوصی اور قائمہ کمیٹیوں کی چیئرمنشپ ملے گی جرائے کے مطابق لیگی سینیٹر رہنوان نیام مصطبا شجاو رحمان کو وزیر خسانہ بنایا جائے گا جو کہ بنجاب مالی سال دو ہزار بائیس تا تیس کا بجٹ پیش کریں گے ذرائع کے مطابق رانہ مشہود احمد نیام مجتوہ شجاو رحمان خانجہ عمران نظیب سمیت کرنل ایوب یاور زمان ملک تنویر اسلم بلال یاسین کا کابینہ میں شامل ہونے کا امکان ہے پاکستان نے گزشتہ روز ویسٹ انڈیز کو تین ایک روزہ میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں ایک سو بیس رنز سے شکست دے کر سیریز میں سیپر دو کی فیصلہ کن برطری حاصل کر لی ملتان کے انٹرنیشنل کرکی سٹیڈیو میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹو سیر کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ پچاس اوورز میں آٹھ وکٹوں پر دو سو پچھتر رنز بنائے بابر آزم صدتر اور امام الحق بہتر رنز بنا کر نمائے رہے پاکستان کے دو سو چھتر رنز کے حدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور پوری ٹیم تین تیس میں اوور میں ایک سو پسپن رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تاہم ویسٹ انڈیز کی ایننگز کے دوران ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا جو کرکر شائقین نے شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا ناصرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز